کرونا کی چوتھی لہر وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ مزید 537 نئے کیس ریپورٹ آج بھی پانچ مریض جان سے گئے شہر میں مضبط کیسز کی شرح 7.5 فیصد ریکارڈ حکومتی پابندیاں مزید سخت مارڈل ٹاؤن ایس بلوگ کی مخصوص گلیاں سیل شہر کے تفریحی مقامات میں لگے جھولے بن جلانی پارک گریٹر اقبال پارک گلشن اقبال شامل سیر کے لیے آنے والوں پر ماسک کی پابندی لازم شہر میں بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے واسا کا میگا پلین آٹھ مزید وارٹر سٹوریز ٹینکس اور فیروسپور روڈ پر نیا ٹرنک سیور بنایا جائے گا واسا نے وارٹر سٹوریز ٹینکس اور ٹرنک سیور کے لیے تین ارب پچاس کروڑ مانگ لیے سمری میکمہ ہاؤزنگ کے توسط سے وزیرعالہ کو منظوری کے لیے ارسان ڈی ایم جی افسران کے لیے پنجاب جنت بن گیا ڈی ایم جی افسران دس سال سرویس کے بعد ایڈیشنل سیکٹری لگنے لگے پی ایم ایس افسران تاحال ڈپٹی سیکٹری ہی تایونات ہے پی ایم ایس افسران کی بیس سالہ سرویس اور ٹرننگ ہے پی ایم ایس افسران کا چیف سیکٹری سے جلد پروموشن بورڈ کرانے کا مطالبہ پنجاب کے دو محکموں کی لڑائی سے جدید پریزن کامپلیکس کا منصوبہ کھٹائی میں محکمہ داخلہ نے سوئے آسل جدید پریزن کامپلیکس بنانے کی منظوری دی کامپلیکس میں خواتین اور بچوں کی جیل اور ایک نئی ڈسٹرک جیل بنیں گی محکمہ اکاف کامپلیکس کے لیے زمین دینے سے انکاری ایکسان قومی نصاب پر اسادزہ کو تربیت دینے کا منصوبہ ناکام ہو گیا لاہور سمیت بیشتر ازلاح میں اسادزہ ٹریننگ سے غیر حاضر اسادزہ کی سنگل نیشنل کریکلم ٹریننگ میں ادم دلچسپی پر سکول ایڈوکیشن کا نوٹیس ٹریننگ نہ کرنے والے اسادزہ کے خلاف پیڈا ایک تحت کاروائی کا فیصلہ ایکسان اصاب تعلیم کے ساتھ اضافی کتابیں پڑھانے کی پالیسی رائز بورڈ کی کتابوں کے علاوہ سکولوں میں پہلی تا پانچمی جماعت کی اضافی کتابیں پڑھانے کی اجازت پرائیوٹ سکولز طلبہ کی صلاحیتوں میں نکھار پہلا کرنے کے لیے کوئی بھی اضافی کتاب پڑھانے کے مجاز ہوں گے ایم ڈی پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے پالیسی مراسلہ جاری کر دیا ریلوے سسٹم میں مسافر بھوگیوں کی کمی مین لائن کی بارہ ٹرینیں شارٹ کمپوزیشن سے چلائی جانے لگیں مین ایکسپریس ٹرینوں میں ایڈوانس بکنگ کا عمل روکنے کا فیصلہ بھوگیوں میں ایسی بزنس ایسی سٹینڈر ایکانومی کلاس شامل سیڈسیز ہسپتال کی ایمرجنسی کا سیوریس سسٹم دوسرے روز بھی ٹھیک نہ ہو سکا ایمرجنسی میں سیوریس کا پانی جمع ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا گندے پانی کے باعث پھیلنے والی بدبو کے باعث ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف ایمرجنسی سے غائب تیزہ بہاتہ میں سیوریس کا ناکس سسٹم مکینوں کے لیے وابالے جان بن گیا گھٹروں کی بندش سے رہائشی گھروں میں بند گندے پانی کے باعث علاقے میں ڈینگی پھیلنے کا خطرہ شکایات کے باوجود واسہ حکام کے کانوں پر جون تک نہ ریں گی پنجاب پولیس کی سب اچھا کی ریپورٹ کا بھانڈا پھوٹ گیا وزیرعالہ کے سپیشل مونیٹرنگ یونٹ نے تھانوں کی اتر حالت بے نکاب کر دی وزیرعالہ سپیشل مونیٹرنگ یونٹ نے گلبرگ اور گارڈن چاؤن میں تھانے کا اچانک دورہ کیا تھانوں میں عوام کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے تھے ایسے چوز بھی موجود نہ تھے سی پی اوز ڈی پی اوز اور سپروائزری افسران کو حتمی وارننگ آئی جی کی ہدایات کے باوجود اندراج مقدمہ کی شرعہ بہتر نہ ہو سکی آئی جی پنجاب کا سپروائزری افسران سے شدید ناراضگی کا اظہار جائز مقدمہ ریزسٹر نہ کرنے پر ڈی پی اوز کے خلاف کارروائی کا حکم پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں ڈرامے کی شوٹنگ ڈراما شوٹ میں معروف اداکارہ سبا کمر نے حصہ لیا ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران کلاسز کی بندش پر طلبہ کا احتجاج شوٹنگ اجازت لے کر کی گئی کوئی کلاس بند نہیں کی گئی ترجمان پنجاب یونیورسٹی کی وضاحت لاہوریوں کو جالی دودھ پیلانے کی بڑی کوشش ناکام پنجاب فورڈ اتھارٹی کی کارروائی چار ہزار لیٹر تیار جالی دودھ تلف کر دیا تین سو ستر لیٹر کوکنگ آئل دو سو لیٹر سفید محلول تلف کیا گیا مکسر مشین چھے ڈرامز اور کیمیکلز بھی تلف کر دیے گئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درز تین افراد کو گرفتار کر دیا گیا وفاق کا شوگر ملز میں چینی کا ایکس مل ریٹ مقرر کرنے کا معاملہ وفاق کا شوگر ملز کے عبوری ریلیف کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ آئی کورٹ نے شورٹی بارڈز کے عوض ملز مالکان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا تھا جائداد ہتھے آنے کے لیے اپنے ہی جان کے دشمن بن گئے مامو نے یتین بھانجی کو جائداد ہتھے آنے کے لیے اگواہ کر لیا ڈاکٹر شاہین ملزموں کی زمانت خارج کرانے سیشن عدالت پہنچ گئیں ملزمان سے جان کو خطرہ ہے زمانت منظور نہ کی جائے متاثرہ خاتون کی عدالت سے استعداد سیشن جلج کیسر نظیر بٹ نے بینک جرائم کورٹ پنجاب کا چارٹ سنبھال لیا بینک جرائم کورٹ پنجاب دھائی ماہ سے خالی پڑی تھی سیشن جلج کیسر نظیر بٹ نے چارٹ سنبھال کر باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا مسلم ریکاف کے رہنماد زبیر احمد خان کے بھتیجے کی رسمے نکا چودری پرویزلاہی کی تقریب میں شر کر سپیکر نے نو بہاتہ جوڑے کی خوشحال اور کامیاب زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا دا پنجاب سکول کے زیر احتمام شجرکاری مہم کا آغاز کمیشنر محمد عثمان کی دا پنجاب سکول آمد شجرکاری مہم کا افتتح کیا کمیشنر نے یوم آزادی کے مناسبت سے پودا لگایا بچوں کو ماس پہنائے دا پنجاب سکول کے محمد ثابت خان نے کمیشنر کا استقبال کیا ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارر کا ایوی نیو ون کا دورہ احمد عزیز تارر نے زیر تعمیر جی بلوک میں ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا نئے انٹری گیٹس مسادت کے ڈیزائن پر مفصل بریفنگ دی گئی چیف انجینئر مظر حسین خان نے ڈی جی کو سائٹ پر بریفنگ دی مشترکہ ڈگری پروگرم ورچول یونیورسٹی اور لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی میں معاہدہ ڈاکٹر ارشک سلیم بھٹی اور ڈاکٹر بشرا مرزا نے معاہدے پر دستخط کیے ورچول یونیورسٹی لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی کو لرننگ منیجمنٹ سسٹم میں بھرپور معابنت فراہم کرے گی اور پی سی بی نے دورہ نیوزی لینڈ کے شڈیول کا اعلان کر دیا نیوزی لینڈ کا آٹھارہ سال بعد پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا مہنان تین تین ونڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے کے لیے گیارہ ستمبر کو پاکستان پہنچے گی ونڈے میچز راولپنڈی اور پانچو ٹی ٹونٹی میچز لاہور میں کھیلے جائیں گی موسیقی